اندہ نیم او فالمائی تی اللہ مائی نیم اس سہاک اور آپ دیکھ رہے ہیں سہاک گرافک پیارے دوستو آج کے اس ٹوٹوریل میں ہم کریئٹ کریں گے ایک خوبصورہ ترائی فول بروشار جیسے آپ کو سکرین میں دیکھائی دے رہا ہے اسی کو اگزیکلی ہم ریکریئٹ کریں گے اس کے لیے ہم نے یوز کیا ہے پین ٹول اور پین ٹول کا کمار آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ اگر آپ کے یہ ٹوٹوریل پسند آیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور ساتھ میں بلا ایکن کو بھی پریس کرنا مت بولے گا تاکہ ہم آپ کو ہمارے ہر نئی ٹوٹوریل کا آبڈیٹ مل سکے دوستو ہم نے پھر سے ٹان لیا ہے اس چینل کو ہم گروہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے ہلپ سے تو آپ کو ویک لی دو تین ویڈیوز ضرور ملے گا اس میں پروفیشنل ویڈیوز تو آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا چلیے چلتے دوستو سٹارٹ کرتے فائل میں سی نیو ازیوزل این نیو یہاں پہ ستندرڈ اے فور سائز پیپر اور یہاں پہ ہم اسکوری نائم کریں گے ٹرائی فور اینٹ ویٹ انہائی تو سانٹی میلی میتر میں اتنا ہے ایک اے فور سائز کا پیپر ہے لیکن جو کلر موڈ ہے ہم اس کو سی ایم وائی کے اینٹ کریٹ کرنے کے بعد دوستو سب سے پہلے ہم یہاں تھے ویو میں تھے نیو گوائیٹ لی آوٹ دیکھیں دوستو یہ لی آوٹ جو میں نے کریٹ کیا ہے تری بائی تری تری کولم ان تری رو مارجن ہم نے نہیں لیا ہے اس کو اوکی دوستو اس ٹیٹوریل کے لیے میں فوٹو شاپ سی سی ٹو 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 ٹی ون یوز کر رہا ہوں شاید آپ جو لور ویرشن یوز کرتے ہوں گے تو آپ کو اس میں صرف یہی آپشن نہیں ملے گا باقی سب کچھ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے میں ایک اکسترہ آہ اکسترہ آہا گائیڈ یہاں پہی کرتا ہوں جو میں نے کریٹ کیا ہے آپ کو ریسنٹلی اس کا پتہ چل جائے گا انشاء اللہ آہ اس کے بعد دوستو ہم یہاں سے پین ٹول لیتے ہیں آہ پین ٹول اور یہاں سے جو فیل کلر ہے ہم لیں گے یہ والا آہ اس کا کوڈ میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کا کوڈ ہے ایف ایف سیک سیک زیرو زیرو آپ فری ہے کوئی بھی اپنے پسند کا کلر یوز کر سکتے ہو سیمپلی ہم یہاں پہ اس کورنر میں ایک کلک کریں گے اور ساتھ میں اس کورنر میں کلک کریں گے اس کا ایک کرب بنائیں گے ایسا کرب بنائیں گے جس کا یہ دو ہینڈل یہاں پہ اور یہاں پہ ٹیچ ہو جائے نورمل یہ اے فور سائز کا پیپر ہم نے تری پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے اس کے بعد سیمپلی یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے باقی کچھ بھی نہیں کرنا ہے پھر یہاں پہ آلت کی ساتھ اس پوائنٹ کو یہاں پہ کٹ کرنا ہے پھر یہاں سے ہم اس پوائنٹ میں سیم کرب بنائیں گے دوستو تاکہ یہ ہنڈل ہمارا یہاں پہ ٹچ ہو جائے اور یہاں پہ بھی ہم آلت کو دباتے ہوئے کٹ کریں گے اس کے بعد یہ کورنر میں یہ کورنر میں اور نورمل یہ کورنر میں ہمارا فارس شیپ کتنا ایزی سے تیار ہوگی ہے دوستو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اتنے ایزی سے پھر سے ہم ایک بار بائگرانڈ میں کلک کرتے ہیں کچھ اس طرح پھر سے پین ٹول پین ٹول کی ابھی ہم یہاں سے اس کا جو کلر ہے چینج کرتے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے ہم کیا کرنے والے کلر میں نے چینج کیا ایک کلک یہاں پہ میں کرتا ہوں ابھی اس بار یہاں پہ نہیں تو یہ پارٹ یہاں پہ ہم اس کو ایک کرو بنائیں گے کچھ اس طرح دوستو یہاں پہ ہم ڈیریکلی کلک کرتے اوکی ہینڈ یہاں سے ہم اس شیپ کو کٹ کر کے آلٹ کے ساتھ یہاں پہ کلک ان کلک کرنے کے بعد ہم ایک زیکلی یہاں پہ بھی سیم شیپ کچھ اس طرح ابھی یہاں پہ کٹ ہینڈ سیم تنگ یہاں پہ ابھی ہمارے پاس دو شیپس کریئٹ ہوگے دوستو جیسے آپ کو یہ ایک اورنج کلر میں ایک ان بلک کلر میں بلک کلر کا میں کوڈ آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ ٹوانٹی ایٹ یہ ڈارک کلر کا کوڈ ہے ابھی ہم پھر سے تھوڑا سا زوم کرتے اپنے ڈوکومنٹ میں یہاں پہ اینٹ بیگراؤنڈ کلک کر کے ہم یہاں پہ پھر سے یہاں پہ کلک یہاں پہ ہم توڑا سا اٹریبیٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح یہاں پہ کٹ اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور کچھ کچھ اس طرح یہاں پہ کٹ اینٹ شیپ کلوز اسی شیپ کو ہم یہاں سے ابھی کنٹرول جے کے ساتھ دوپلیکیٹ کنٹرول ٹھیک کے ساتھ فری ٹرانس فارم اس کا یہ پوائنٹ یہاں پہ موف کرتے ہیں اینٹ رائٹ کلک لپ ہیرزنٹلی تو اس کا ایک میرور اور کپی یہاں پہ بن گیا کنٹرول او تو کنٹرول زی اوکی دیکھئے دوستو ابھی یہاں پہ ایک خوبصورت شیپ یہاں پہ کریئٹ ہوگئے دوستو اس شیپ کو ہم تھوڑا سا نیچے کے اور موف کر کے تھوڑا سا اس کا اوکی کچھ اس طرح ابھی مائک گائٹ ہٹا کے دیکھتا ہوں دوستو یہ دیکھئے ایک خوبصورت ڈیزائن یہاں پہ ابھی تک کریئٹ ہو چکا ہے یہاں پہ زوم کرتے اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو فکس کریں گے یہاں پہ اوکی ہم کو کچھ نظر نہیں آرہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا نیچے کو لے کے جا سکتے ہیں کچھ اس طرح دیکھے دوستو یہ پارٹ ابھی کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن یہاں پہ ٹچ ہو گیا تو ہم تھوڑا سا پھر اس کو اوپر لے کے جائیں گے ابھی سہی کنٹرول ایج کی ساتھ میں گوائٹ لے کے آتا ہوں ابھی ہم تھوڑا سا کام کریں گے اپنے یہاں پہ ایمیج ہولڈر جو ہے یہ ایمیج ہولڈر ہم کریٹ کریں گے یہاں پہ میں ایک ایلپس ٹول لیتا ہوں ایلپس یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو میرے کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہے سیکس ایٹ پکسل ہائٹ سیکس ایک پکسل اس کا ویت یہ شیپ ہمارا بن گیا دوستو کنٹرول اس کو ہم یہاں پہ موو کرتے ہیں یہاں پہ ایکزیکلی میڈل میں جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے دوستو اس لیئر کو ہم اپنے شیپس کے اوپر موو کرتے ہیں کچھ اس طرح اپنے ورک سپیس کو تھوڑا سا گین کرتے ہیں یہاں سے یہاں تک کنٹرول جی گروپ میں یہاں پہ نین کرتا ہوں شیپس اس شیپس کو ہم یہاں پہ لوگ بھی کر سکتے تو اس کو ہم ٹچ نہیں کریں گے یہ جو لیئر ہے اس لیئر کا میں ایک اور دوپلیکیٹ بناتا ہوں کنٹرول جی دوپلیکیٹ بنایا یہ جو دوپلیکیٹ ہے اس کو میں ابھی کے لیئے کوئی بھی کھلر یہاں پہ یوز کر سکتا ہوں لیکن یہ ہمارا ایمیج ہولڈر ہے ایمیج ہولڈر ہے اس ایمیج ہولڈر کا ہم ایک انر انر سٹروک کرتے ہیں اس کے لیے انر سٹروک دیکھیں دوستو انر سٹروک اس کا یہ سائز میں ان آف ہے لیکن صرف میرے کو اس کا جو کلر ہے یہ کلر یہاں سے لینا پڑے گا بس اوکی اینڈ اوکی 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 سٹروک کچھ بھی نہیں ابھی اس کے جو نیچے لیئر ہے یہ والا اس کو میں آف کر کے دیکھتا ہوں ہم نے کاپی لیئے تھے یہ والا لیئر ہم شیپ لیئر کے نیچے لے کے آتے کچھ اس طرح اور اس کو کنٹرول ٹی کے ساتھ تھوڑا سا کنٹرول ٹی ری ٹرانس فورم اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیتے کچھ اس طرح اور بڑھانے کے بعد اس کو بوٹم ایرور کے ساتھ تھوڑا سا نیچے پوش کرتے کچھ یہ شیپ بنانے کے لیے ایسا ابھی ہم ہمارا جو ٹاپ کلیر ہے اس کا کلر فور اگزمپل چینج بھی کر سکتے ہاں یہ کلر اس کی لیے ہم تھوڑا سا انر شیڈو اپلائی کرتے یہ کورنر میں یہ دیکھ خوبصورت شیڈو یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے آپ اس کا دربیت یہاں پہ چک کر سکتے اس کا پاریمیٹر اوکی اینڈ ہم اس میں اوکی یہ تھوڑا سا میں اوپر لے کیا ہوں اوکی ابھی اس میں ہم ایک ایمیج انزرٹ کریں گے تو یہ ایمیج میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں آپ کوئی بھی ایمیج یوز کر سکتے اس کے لیے اس ایمیج کو ہم یہاں موف کرتے اینڈ اس کے بعد ہم اس کو رائٹ کلیک اینڈ کلپن ماسک کنٹرول تی فری ٹرانس فارم اینڈ سائز تھوڑا کم کر کے اجیس کر دیں اس کو یہاں پہ ایس اکی میں ایمیج یہاں پہ فیٹ کر دیا دوستو آپ اس کو تھوڑا سا اجیس کرتی دوستو اکی اکی دی یہ پار بھی کمپلیٹ دوستو یہاں پہ ہمارا ایمیج ایمیج ہولڈر بھی ہو گیا دوستو ایمیج ہولڈر یہاں پہ میں اس کو کنٹرول جی ایمیج کر اس کا میں نام دی دی دا ہوں یہ بھی ہو گیا دوستو بھی ہم تھوڑا سا بیگراؤن کرتے ہیں یہ بیگراؤن ڈیلیٹ کر کے ہم اپنا کاسٹوم بیگراؤن یہاں پہ کریں گے ایڈیٹ 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 یہاں سے یہاں تک ہمارا بیگراؤن آیا دوستو بیگراؤن کم ایک کلر یہاں سے کوئی کلر چوز کرتا ہوں تو وہ ہوگا بی 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 اوکی اس کا سٹروک نن بیگراؤن کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں ایک ایمیج بھی یوز کرتے اپنے بیگراؤن کیلئے یہ ایمیج میں یوز کرتا ہوں اوکی ایسی ایمیج کو ہم سائز بڑھا کرتے تاکہ ہمارے فول دوکومن کو کور کر سکے کچھ اس طرح دوستو اوکی اینٹ ایمیج کا جو بلینڈنگ میوٹ سوفٹ لائٹ یعنی یہاں سے بھی تھوڑا سے اس کا اوپی سیٹی کم کرتے اوکی یہ خوبصورت نظارہ آپ کو نظار آرہے باگراؤن میں یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے تو ہمارے باگراؤن بھی کریئٹ گراؤن کو بھی یہاں تھی کنٹرول جی اینٹ بی جی اینڈ لاک تاکہ ایکسیڈن کے ساتھ اس کو ہم موو نہ کریں دوستو ڈیزائن تو یہاں تک ہو گیا اس کے بعد جو ٹکسٹ ہے وہ تو ہم یہاں سے گراب کر کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں اینٹ یہاں پہ کنٹرول اے ہریزینٹلی ان ویرٹیکلی اس کو آلائن کرتے دوستو کچھ اس طرح کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ ابھی دیکھیں دوستو ٹکسٹ تو آپ کو تھوڑا سار ٹائپگرافی کرنا پڑے گا جو ٹکسٹ آپ کو اچھا لگے وہ یہ آپ یوز کیجئے لیکن میں ون بائی ون یہاں ایکسپلین کرتا ہوں کہا پہ میں نے کونسا ٹکسٹ ایند کونسا سائز یوز کیا ہے تاکہ آپ کو بھی دکات نہ ہو جائے نورمل اس کو کرنے کے لئے تو ہم کو ہاورز چاہیے یہ ڈیزائن کرنے کے لئے شاید میرے کو ون اور ٹو ہاورز لگا ہوگا لیکن ٹو 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 نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بورنگ ہو جاتا ہے لیکن ہم اس کو ٹو ٹو ٹ 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 اس کا جو اوکی انت سیم جو پاراغراف کیلئے یہاں پہ میں نے یوز کیا ہے پاراغراف کیلئے لاٹو بولڈ اند فیفٹین یہ دونوں سیم ہے پاراغراف کیلئے ان یہاں پہ جو ابوٹ اس ٹائٹل میں نے دیا ہے ٹائٹل بھی دیکھیں دوستو ریلوے ایک سترہ بولڈ اٹالی وہی ترٹی ترٹی وان پوائنٹ جو میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے یہاں پہ بھی یوز کیا ہے ایون یہاں پہ بھی میں نے یہی ٹیکسٹ یوز کیا ہے دوستو اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پین ٹول کے ساتھ ابھی میں ایک کر کے دیتا ہوں آپ کو دوستو پین ٹول میں نے سیلک کیا ہے یہاں پہ ٹو پیکسل اس کا کلر بھی میں نے یہ کلر چوز کیا ہے پین ٹول کا ابھی دیکھیں میں یہاں پہ ایک لائن کریئر کرتا ہوں تو اوکی سوری یہ لائن بائی گراؤنڈ کی نیچے چلا گیا میرے خلص اوکی ہم اس لائن کو یہاں پہ کریئٹ کرتے تاکہ آپ کو نظر آئے دوستو یہاں سے پین ٹول انس کو ٹو پیکسل انٹر اوکی سوری ابھی یہاں پہ ہم لائن کریئٹ کرتے یہ دیکھیں کہ دوستو لائن کریئٹ ہوگا ہے تو آپ اس طرح لائن کریئٹ کر سکتے جہاں پہ آپ کو چاہیئے یہ سیمپلی میں نے پین ٹول ٹو پیکسل کا یوز کیا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا یہ لائنز جو میں نے کریئٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوستو یہ ٹکس میں نے یوز کیا ہے یہ بھی روبوٹو ٹکس ہے ایٹالک ایٹین پی ٹی یہاں پر میں نے روبوٹو تو اوور آل میں نے تری فانٹس یہاں پہ یوز کیا ہے ریلوے لائٹو این روبوٹو یہ تری ٹکس میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے مین ٹائٹل دیکھیں دوستو یہاں پہ مین ٹائٹل میں میں نے ہوئی سیم ٹو سیم یوز کیا ہے دوستو ترٹی نائن لیکن اس کا جو اوپر کا ٹکس ہے یہ ہم نے اس کیا ہے ترٹی ٹو ویب سائٹ کے لئے شاید میں نے روبوٹو یوز کیا ہے میڈیم ترٹی ٹو پوائنٹ اور یہاں پہ برینڈ این لوگو تو آپ خود بھی اپنا بتا سکتے لوگو چک کر سکتے یہ بھی ریل وی میں نے یوز کیا ہے تو آپ اس کی ساتھ ٹوڑا سا ٹائپو گرافی میں اگر آپ ٹائپ سپنڈ کریں گے تو آپ کو ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے نارملی یہ ٹرائی فورٹ کا بروشر ہم نے ڈیزائن کیا دوستو اس کا ایک اور ٹرک میں بتاتا ہوں جیسے میں نے یہاں بھی یوز کیا دیئے کہ یہ جو فولڈ فولڈ ایفیکٹ اس کو آپ کیسے اپلائی کرتے ہیں نارمل یہ تو نہیں چاہیے تو صرف موکب کے لیے دکھانے کے لیے چاہیے اور اس کو پرنٹ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے ہم صرف اس کو موکب بنانے کے لیے ڈیزائن کیسے کرتے ہیں دوستو ابھی ہم سیمپلی یہاں سے ایک شیپ یہاں پہ کرتے ہیں فور ایکزمپل یہاں پہ میں نے ایک شیپ کریٹ کیا ایکزیکل یہ سینٹر میں اس کا کلر کونسا بھی ہو تو پرابلم نہیں ہے ہم یہاں سے یہاں سے جا کے ہم اس پہ گریڈینٹ اپلائی کرتے ہیں یہ گریڈینٹ دیکھیں دوستو میں اس لیئر پہ اپلائی کرتا ہوں تو اس کی لیے مجھے گریڈینٹ میں جانا پڑے گا فور ایکزمپل یہ گریڈینٹ میں نے اپلائی کیا وہاں پس ہم یہاں پہ موف ٹول لیئر یہاں پہ ڈبل کلک کر کے میں ہریڈینٹ میں نے اس کا جو گریڈینٹ سے چینج کیا اینڈ اوکی لیکن یہاں سے ہم اس لیئر کا اپیسیٹ کم کرتے تو میرے خیال سے فیفٹین ٹیک رہے گا انٹر ابھی میں گریڈز ہٹھاتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پہ ایک فولڈ افکٹ آیا اسی کا کا ہم یہاں پہ بھی لگا سکتے کنٹرول ایج اوکی اس کا میں ایک کوپی اٹھا کے یہاں پہ رکھتا ہوں اینڈ اسی کا ایک کوپی ہم بنا کے یہاں پہ بھی پلیس کر سکتے اوکی ابھی میں گریڈ ہٹھاتا ہوں تو دیکھیں دوستو فولڈ افکٹ یہاں پہ آیا یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا ایزی سے ہم نے بنا دیا دوستو انشاءاللہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں جو میں نے ایکسپلین نہیں کیا ہے ٹیکس میں جا کے ابھی یہ دیکھئے دوستو یہاں پر جو میں نے فون نمبر لگایا ہے یہ فون نمبر بھی سیم روبرٹو بولڈ اٹالیک 29 پی ٹی اینڈ اس کا جو نیچے سمال ہے یہ بھی روبرٹو کا ہوگا اٹالیک سیمبل ہے یہ سیمبل تو آپ کہی سے بھی اٹھا کے لگا سکتے دوستو آہ آپ نے اس ٹیٹوریل سے کچھ سیکھا ہے اگر سیکھا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب مت بولیے گا دوستو آپ ایزی سے ہمیں آج کے بعد کومنٹس میں ان سوشل میڈیا میں کئی پر بھی بتا سکتے اور اپنے من پسند ٹیٹوریل ریکویسٹ کر سکتے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے میل کے مطابق ٹیٹوریل بنائے تاکہ آپ کو بھی سپورٹ ہو جیسے آپ کو ہمارے چینل نظر دکھائی دیتا ہوگا کہ آج کل ویوز بھی کم ہوئے ہے کیونکہ ہم بھی اکٹیو نہیں تھے تو انشاءاللہ آج کی بات ہم اپنے چینل پہ فوکس کریں گے تو آج کو ٹیٹوریل کو یہی پر ختم کرتے ہو آپ نے کچھ بینیفٹ لیا ہوگی اس ٹیٹوریل سے انشاءاللہ کچھ دنوں میں اس سے بھی اچھا ٹیٹوریل آنے والا ہے اس کی لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکر کرنا مات بولیگا بابای سی ی دن ٹیٹوریل